ہم ان سب باتوں کے گواہ ہیں بلکہ روح القدس بھی ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال پانچمہ باب ستائیسویں سے تیتیسویں آیت ام قدسہ اس وقت جب پیادوں نے رسولوں کو لا کر عدالت آلیہ کے سامنے کھڑا کر دیا تب کہنے آزم نے ان سے سوال کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں بڑی تاقید کی تھی کہ اس نام پر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یرشلم کو اپنی تعلیم سے بھر دیا ہے اور اس شخص کا خون ہمارے ذیمے لگانا چاہتے ہو لیکن پترس نے رسولوں سمیت جواب میں کہا انسان کی نسبت خدا کی اطائق کرنا زیادہ فرض ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے اس یسو کو زندہ کیا جسے تم نے کارٹ پر لٹکا کر قتل کر دیا تھا اسی کو خدا نے مبتی اور نجات دہندہ ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی تفیق اور گناہوں کی معافی بکشے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں بلکہ رول قدس بھی جسے خدا نے انہیں بکشا ہے جو اس کی اطائق کرتے ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو سبور چونتیس جماعیتی جواب مسکین نے دخائی دی تو خداون نے سن لی میں ہر وقت خداون کو مبارک کہوں گا اس کی حمد ہمیشہ میرے موں میں رہے گی چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بلا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے جماعیتی جواب مسکین نے دخائی دی تو خداون نے سن لی خداون کی آنکھیں سادگیوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں جماعیتی جواب مسکین نے دخائی دی تو خداون نے اس کی سن لی خداون شکستہ دلوں کے قریب ہے اور ہستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے صادق کی مسائب بہت تو ہیں لیکن ان سب سے خداون اسے چھڑاتا ہے جماعیتی جواب مسکین نے دخائی دی تو خداون نے سن لی خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یونہ کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں تیسرہ باب اکتیس میں آیت سے چھتیس میں آیت تک اس وقت یونہ استباغی نے اپنے شاگردوں سے کہا جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے وہ جو زمین سے ہے زمینی ہے اور زمین کی باتیں کرتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے مہر کر دی ہے کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بیجا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے کیونکہ وہ پیمانے سے روح نہیں دیتا باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے جل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ مواف کیا جائیں اے مسیح تیرے استائش ہو